آج ہے سب علم اٹھائے ہوئے ہیں کات کس کس کے ہاتھ کاتے گا کات کس کس کے ہاتھ کاتے گا یہ منصب چھوڑ دوں گا ہے جو کچھ پاس میں سب چھوڑ دوں گا ہے جو کچھ پاس میں سب چھوڑ دوں گا یہ مال و ذر یہ منصب چھوڑ دوں گا ہوا فاقہ حکومت میں علی کی تو ثابت کر میں مذہب چھوڑ دوں گا ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ حسین بزم سجایا گیا ہے اسی طریقے سے حفظ مراتق کبھی خیال رکھا گیا ہے اس لئے کہ اگر عام محفل ہے تو جو انعامات دی جاتے ہیں اٹھ اٹھ کر کھڑے ہو کر دی جاتے ہیں مگر ماشاءاللہ نیر بھائی نے ایک الگ احتمام کیا ہے یہ بھی پہلی بار میں نے جشن ایسا دیکھا ہے اور یہ بھی ذریعہ پہلی بار دیکھا ہے خدا آپ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے مولا آپ سب کو آباد رکھے آئیت رات میں یہ سادتیں ہیں واقعا خدا سلامت رکھے یہ ہر ایک کو کا نصیب کام میں گزارش کرتا ہوں بڑے عدب و احترام سے بڑی دور کا سفر تکر کے ہمارے اس بستی میں آئے ہوئے میں بڑے عدب و احترام سے گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جناہ نصغر مولائی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لارہے ہیں باوازے بلند نارے شلواز سے آپ استقبال فرمائے محترم جناب جناہ نصغر مولائی صاحب آپ کا موضوع ہے انسانیت کے لیے مولا کائنات کا درد لہٰذا آپ قبلہ کے استقبال میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری اللہ 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 میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلدی جلدی آہ جو موضوع میرا تھا اس کے حوالے سے آہ کیا تھا حضور اللہ آہ انسانیت کے لیے علی کا درد آہ ملاحظہ فرمائیے چونکہ قصہ درد ہے تو اللہ ظاہر آپ کی واحبی آغشتہ آہ ہوگی آہ کیونکہ یہ سلسلہ ایسا ہی ہے میں نے رات اس کو آتے ہوئے آہ کہنا شروع کیا تھا اور یہ خود بخود یہ ہو گیا آہ لے کے خانہ کعبہ سے مسجد کوفہ تک کا ایک مختصر صفحہ آہ اور جو ہمارے علماء یہاں موجود ہیں طلابِ کرام آپ حضرات بھی متوجہ ہوں گے کہ جگہ جگہ نیجے بلاغہ اور امیر المومنین کے کلام کی آپ کو اس میں جھلک نظر آئے گی کوشش یہ ہے کہ جلدی جلدی میں اس کو پڑھ دوں آہ مجھے واللہ ممبر گواہ یہ معلوم نہیں اس میں کتنے شیر ہوئے ہیں آپ ایک سلواز سے سہارہ دیجئے تو میں شروع کروں اللہ 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 کو دل کا چین گھر سے خدا نے بخشا پیمبر کو دل کا چین بنتِ اسد کا اور ابو طالب کا نورِ این وہ بابِ شہرِ علمِ رسالت محاب تھا دیتا تھا ہر جواب وہ خود لا جواب تھا دیتا تھا ہر جواب وہ خود لا جواب تھا انسانیت کے انسانیت کے درد سے دل تھا بھرا ہوا انسانیت کے درد سے دل تھا بھرا ہوا وہ تھا جہالتوں کے مقابل کھڑا ہوا کوشہ رہا وہ جن کی ہدایت کے واسطے وہ روکتے تھے خود ہی سعادت کے راستے گل کے بجائے لائے ببولوں کو بین کر گل کے بجائے لائے وہ خاروں کو بین کر نازا تھے اس سے مسند و ممبر کو چھین کر نازا تھے اس سے مسند و ممبر کو چھین کر اور یہ ستم دیکھئے رخ اپنا اپنا پھیر لیا خاص و عام نے رخ اپنا اپنا پھیر لیا خاص و عام نے سب بستہ تھے اسیرِ حوص اس کے سامنے سب بستہ تھے اسیرِ حوص اس کے سامنے سب بستہ تھے اسیرِ حوص اس کے سامنے اس نے کہا کہ پسٹ حکومت کے واسطے حق کو نہ چھوڑو تم ضرور دولت کے واسطے ملاحظہ فرمائیے حق کو نہ چھوڑو تم ضرور دولت کے واسطے شکریہ کوشش ایک موضوع آپ تک پہنچ جائے آپ کے دلوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ نازان تھے اس سے مسند و ممبر کو چھین کر رخ اپنا اپنا پھیر لیا خاص و عام نے سب بستہ تھے اسیرِ حوص اس کے سامنے اس نے کہا کہ پست حکومت کے واسطے اس نے کہا کہ پست حکومت کے واسطے حق کو نہ چھوڑو تم ضرور دولت کے واسطے میں نے کہا آپ کو اقوال امیر المومنین یاد آئیں گے جگہ جگہ فرمایا احقاق حق ہے احقاق حق حکومت دین کی ہے سرنوش ورنہ تو پھر یہ چھینک سے بکری کی پست ہے احقاق حق حکومت دین کی سرشت ہے احقاق حق حکومت حق کی سرشت ہے ورنہ تو پھر یہ چھینک سے بکری کی پست ہے اور شیر ملاحظہ فرمائیے دھوکا نہ کھاؤ زہر سے دنیا کے مرگ بار دھوکا نہ کھاؤ یہ سب اقوال امیر المومنین ہیں دھوکا نہ کھاؤ دھوکا نہ کھاؤ دھوکا نہ کھاؤ زہر ہے دنیا کا مرگ بار میں نے طلاق دی ہے اسے تین تین بار ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے دیکھئے گا ملاحظہ فرمائیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا ملاحظہ فرمائیے دھوکا نہ کھاؤ زہر ہے دنیا کا مرگ بار میں نے طلاق دی ہے اسے تین دین بار اور یہ بھی قول امیر المومنین میں مشاہدہ فرمائیے روح بشر ہے تم میں روح بشر ہے تم میں تو دیتا نہیں یہ زیب بوڑھی دولن سے کھاتے ہو تم اس طرح فریب بوڑھی دولن سے کھاتے رہو اس طرح دنیا کو بوڑھی دولن سے تعبیر کیا ہے مولا نے روح بشر ہے تم میں تو دیتا نہیں یہ زیب بوڑھی دولن سے کھاتے رہو اس طرح فریب چھوڑو یہ شیطنت لو ہدایت کا راستہ اپنے مخالفین اور انسانیت کو علی کہہ رہے ہیں چھوڑو یہ شیطنت لو ہدایت کا راستہ ہے عبدیت ہی صرف سعادت کا راستہ راہِ کمال تقوی ہے اور صدق و راستی اقل و خیرت شعور و تدبر و آگئی برتر تبھی ہو گرچت ہو برتر تم اقل میں ورنہ تو بھیڑیے ہو بس انسانی شکل میں ورنہ تو بھیڑیے ہو بس انسانی شکل میں ورنہ تو بھیڑیے ہو بس انسانی شکل میں اے بندہِ حوص اے خیرت باختہ بشر اے بندہِ حوص اے خیرت باختہ بشر بتلاؤں تو جو چاہے تو میں رمز و رازِ خیر و شر بتلاؤں میں جو چاہے تو میں رمزِ خیر و شر سن ممبرِ سلونی سے میرے بیان کو لا سکتا ہے تو زیرِ قدم آسمان کو سن ممبرِ سلونی سے میرے بیان کو لا سکتا ہے تو زیرِ قدم آسمان کو موجود جب تلک میں تمہارے ہوں درمیان موجود جب تلک میں تمہارے ہوں درمیان مجھ سے کرو سوال زمین تابہ آسمان مجھ سے کرو سوال زمین تابہ آسمان مجھ سے کرو سوال زمین تابہ آسمان افلاق تک افلاق تک رسائی کی راہیں دکھاؤں گا جو پوچھنا ہو پوچھ لو سب کچھ بتاؤں گا یہ مولا کے اقوال سے مستفاد ہے سب پوچھو پوچھو کہ پھر نہ پاؤں گے میری کوئی مثال پوچھو کہ پھر نہ پاؤں گے میری کوئی مثال پوچھو کہ قلب علم کی کسرت سے ہے نڈھال ہاں ہونا علم انجمہ پوچھو کہ قلب علم کی کسرت سے ہے نڈھال مل جائے کاش مل جائے کاش کوئی مل جائے کاش کوئی جو ہو اس میں غوتزن سینے میں علم کا جو سمندر ہے موجزن افسوس افسوس مل جائے کاش کوئی جو ہو اس میں غوتزن سینے میں علم کا جو سمندر ہے موجزن افسوس درد دل کو میں کس سے بیان کروں مجبور ہوں کہ چاہ میں سرگوشیاں کروں میں نے کہا آپ کی واہ آہ سے آغشتہ ہوگی یہ امیر المومنین کا وہ درد ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں مجبور ہوں کہ چاہ میں سرگوشیاں کروں تم آسمان سے ہو بلندی کی خو کرو جب سوال کیا گیا تھا امیر المومنین سے دعویہ سلونی کے بعد بہت سے سوال کیے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے مولا نے فرمایا انسان آسمانی مخلوق ہے زمین پہ رہتا ہے یہ انسان کی خصوصیت ہے اس کا جو رزق ہے اس کا شجر برعکس ہے اس کی جڑے آسمان میں ہیں شاخِ زمین پر ہیں ملاحظہ فرمائیے تم آسمان سے ہو تم آسمان سے ہو بلندی کی خو کرو رہ کر زمین پہ پستی کے خوگر نہ تم بنو رہ کر زمین پہ پستی کے خوگر نہ تم بنو اور اب یہ شیر ملاحظہ فرمائیے اتز امہنک جرمن صغیر وفیقاً تول عالم الاکبرو انسان انسان تیرا گمان ہے انسان تیرا گمان ہے تو چھوٹی سی ذات ہے جبکہ سمائی تجھ میں بڑی کائنات ہے جبکہ سمائی تجھ میں بڑی کائنات ہے انسان تیرا گمان ہے انسان تیرا گمان ہے تو چھوٹی سی ذات ہے جبکہ سمائی تجھ میں بڑی کائنات ہے انسان تیرا گمان ہے تو چھوٹی سی ذات ہے جبکہ سمائی تجھ میں بڑی کائنات ہے عرفان اپنی ذات کا ہو جائے تجھ کو گر عرفان اپنی ذات کا ہو جائے تجھ کو گر ہوں اختیار میں تیرے افلا کو بہر و بر ہوں اختیار میں تیرے افلا کو بہر و بر ہوں اختیار میں تیرے افلا کو بہر و بر اور یہ مولا کا درد میں تمام کرتا ہوں ہوں اختیار میں تیرے افلا کو بہر و بر خالق گواہ ہے کہ میں معمور جس پہ تھا خالق گواہ ہے کہ میں معمور جس پہ تھا تھا زخم زخم پھر بھی یوں وہ امتہا دیا امیر المومنین اس قدر مسائیب اور تکلیف پر ورداشت کرنے کے باوجود خالق گواہ ہے کہ میں معمور جس پہ تھا تھا زخم زخم پھر بھی یوں وہ امتحان دیا انسانیت کو میں نے دکھا دی رہے نجات میں کامیاب ہو گیا ہے رب کائنا انسانیت کو میں نے دکھا دی رہے نجات انسانیت کو میں نے دکھا دی رہے نجات انسانیت کو میں نے دکھا دی رہے نجات میں کامیاب ہو گیا ہے رب کائنات اور حضرات اب تھوڑی سی زائمت آپ کو اور ہے ملاحظہ فرمائیے چار مصرے پہلے آپ کی نظر سمات جس طرح آپ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اب ترنمہی کا وقت آگیا تھوڑا پانی پھلا دیجئے سلاوات پڑھئے پر محمد و آل محمد ایک اور سلاوات پڑھیں پر شکریہ انہیت بھائی تشکر بہت شکریہ ملاحظہ فرمائیے اب آپ حضرات چار مصروں سے آغاز ملاحظہ فرمائیے آل احمد کی جو پناہ میں ہے آل احمد کی جو پناہ میں ہے موتبر خلق کی نگاہ میں ہے موتبر خلق کی نگاہ میں ہے چوتھے مصرے تک کا سفر ہے ایک لفظ سے شیر بنا ہے ملاحظہ فرمائیے قسیم بھائی دیکھے گا موتبر خلق کی نگاہ میں ہے اور بغز ہے در ہے جس کے سینے میں قدر کیجئے گا مصرے کی بغز ہے در ہے جس کے سینے میں مستقل حالت گناہ میں ہے بغز ہے در ہے جس کے سینے میں مستقل حالتِ گناہ میں ہے میں اس حسین ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک مطلع دو شیر اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک چھوٹی سی منقبت ہے جیز احمد تمام ملاحظہ فرمائیے شہ کے ماتم سے دشمنی رکھ کر شہ کے ماتم سے شہ کے ماتم سے دشمنی رکھ کر دھول رسوائیوں کی چاٹے گا دھول رسوائیوں کی چاٹے گا اور اتنی بدعت کی کھیتیاں مت کر زبان کا شیر ہے زبان کا لطف لیجے اتنی بدعت کی کھیتیاں مت کر جیسی بوئے گا ویسی کاٹے گا جیسی بوئے گا ویسی کاٹے گا شہ کے ماتم سے دشمنی رکھ کر دھول رسوائیوں کی چاٹے گا اتنی بدعت کی کھیتیاں مت کر جیسی بوئے گا ویسی کاٹے گا جیسی بوئے گا ویسی کاٹے گا آج ہے سب علم اٹھائے ہوئے آج ہے آج ہے سب علم اٹھائے ہوئے کاٹ کس کس کے ہاتھ کاٹے گا موسیقی شہ کے ماتم سے دشمنی رکھ کر دھول رسوائیوں کی چاٹے گا اتنی بدعت کی کھیتیاں مت کر جیسی بوئے گا ویسی کاٹے گا آج ہے سب علم اٹھائے ہوئے آج ہے سب علم اٹھائے ہوئے کاٹ کس کس کے ہاتھ کاٹے گا کاٹ کس کس کے ہاتھ کاٹے گا اور مطلع اور چند اشار اور نظر سمات ہیں اس کے پاس دعمت تمام تھوڑا پانی اور مولانا دے دیجئے گا ایک سلاوات پڑھئے پر محمد و آل محمد مصرہ تھا سارے جہاں کو آج ضرورت علی کی ہے دلی میں بھی ایک مصرہ ہوا تھا تو اس پہ ایک مطلع چند شہریں مطلع ملاحظہ فرمائیے چند اشار اور میرے لبوں پہ آج جو مدحت علی کی ہے میرے لبوں پہ مطلع برا ہے مطلع ہے میرے لبوں پہ آج جو مدحت علی کی ہے لطف و کرم علی کا انعیت علی کی ہے لطف و کرم علی کا انعیت علی کی ہے اور شیر ملاحظہ فرمائیے تیرا رجب جو آئی حرم جھومنے لگا تیرا رجب جو آئی حرم جھومنے لگا گھر میں خدا کے آج ولادت علی کی ہے گھر میں خدا کے آج اور یہ شیر ملاحظہ فرمائیے کہ مر جاؤ گے مٹانا سکو گے نشان در مر جاؤ ایک زاویہ ملاحظہ فرمائیے شیر میں مر جاؤ گے یہ لشان مٹ چوں نہیں سکتا مر جاؤ گے مٹانا سکو گے نشان در دیوار پر لکھی یہ فضیلت علی کی ہے دیوار پر لکھی یہ فضیلت علی کی ہے اور جنت بہشت کو سرو تصنیم اور سلسبیل جنت بہشت کو سرو تصنیم اور سلسبیل دیکھو گے جس طرف بھی حکومت علی کی ہے دیکھو گے جس طرف بھی حکومت حکومت علی کی ہے کتنی بھی کھاؤ تین تیرا ہوں پہ ٹھوک رہے کتنی بھی کھاؤ تین تیرا ہوں پہ ٹھوک رہے وجہ نجات نجات صرف ولایت علی کی ہے وجہ نجات صرف ولایت علی کی ہے اور شیر آپ کے نظر کر رہا ہوں شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس طرح دل چاہے سنیے مگر توجہ شرط ہے کہ کرتے نہیں ہیں بحیث آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کبھی کرتے نہیں ہیں بحیث نسیری سے ہم کبھی اس کا جواب خود ہی عبادت علی کی ہے اس کا جواب عبادت علی کی ہے اس کا جواب خود ہی عبادت علی کی ہے بدروہد ہنے نیاب خیبر کی جنگ ہو ہر مار کے مہدی کو ضرورت علی کی ہے ہر مار کے مہدی کو ضرورت علی کی ہے محمد مہدی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ خطیب کا مترنم ہونا اس کے لئے بڑی قیمت ہے مجلس پڑھتے ہیں پھر مترنم میں پڑھتے ہیں بس یہ مولا کی مدد ہے جو میں پڑھا ہوں آپ کے سامنے دو تین شیر اور بچے ہیں سن لیجئے اس کو بھی کہ ہر مار کے مہدی کو ضرورت علی کی ہے دینِ خدا ہے زندہ جعوید اس لیے دینِ خدا ہے زندہ جعوید اس لیے کیونکہ بدن میں اس کے حرارت علی کی ہے کیونکہ بدن میں اس کے حرارت علی کی ہے اور یہ شیر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے بہت اچھا شیر ہے سن لیجئے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے فرشِ زمین پہ جتنے ہیں احادیث گواں ہیں اس پر فرشِ زمین پہ جتنے ہیں مشہور مرتضی اس سے زیادہ عرش پہ شہرت علی کی ہے اس سے زیادہ عرش پہ شہرت علی کی ہے اس سے زیادہ عرش پہ شہرت علی کی ہے جو ایک گدا کو ملک سلیمان بخش دے عالم میں بے نظیر سخاوت علی کی ہے عالم میں بے نظیر سخاوت علی کی ہے آخری شہر اور بس یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کے بعد زہمت تمام ہے چونکہ میں بھی اس سے زیادہ زہمت نہیں اٹھا سکتا ایک صلاوات پڑھئے بر محمد وعال محمد عالم میں بے نظیر سخاوت علی کی ہے اور یہ شہر سنیں امو ابیہ فاطمہ زہرہ کی شان ہے امو ابیہ فاطمہ زہرہ کی شان ہے زینب کا یہ شرف ہے کہ زینت علی کی ہے زینب کا یہ ہے میرے لبوں پہ آج جو مدحت علی کی ہے یہ ہے کرم علی کا انعیت علی کی ہے مجھا